پوری دنیا کی میڈیا آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا ایدھر تھی وہ ہمارے کوئی چاچے کے بیٹے تھے ساری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہی ہیں پاکستان میں یہ ریگنگ ہوئی ہے کے پی سے دبنی سیٹے ہم پنجاب میں جیتے ہیں یہ نون لیگ کا موقف میں آپ کو بتا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی دھاندلی ہے جہاں آپ لوگ ہارے ہیں وہ دھاندلی ہے کے پی کے میں آپ جیتے ہیں وہاں تو آپ لوگ خوشیاں میں آ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ستر کے ستر سیٹے ہماری ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی کل تعداد بیس ہیں اور فارم فوٹی فائیو یہ اپنے لئے آئیں ہم اپنے لئے آتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں داندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نون لیگ ایک بہت بڑی گیم ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے فارم فوٹی فائیو انہوں نے اتیار کروا لیے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس جو فارم فوٹی فائیو ہیں وہ جالی ہیں اس پر آج تحریک انصاف کے سینئر امیدوار شیر افضل مروت نے نون لیگ کے اس پلان کو زبردست لیگے سے بنقاب کیا اور شیر افضل مروت نے نون لیگ کو ایک بہت بڑا چیلنج دے دی آئیں پہلے شیر افضل مروت کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو کیا چیلنج دیا پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انہیں یہ الزام ہمارے خلاف نہیں آئیت کیا ہے اور اگر کوئی بھی ان کے شکوک و شروع بات کسی بھی حلقے کے حوالے سے ہیں تو الزام آئیت کر دیں کہ فلاں حلقے میں آپ کے فارم فوٹی فائیو پہ اتنے ووٹس ہیں اور فارم فوٹی سیون پہ آپ کو جتوائے گیا ہے یا وہ یہ بتا دیں گے کہ ہم نے دان لکھی کہاں پہ اور کس طرح آٹھ فروری سے قبل ہم ملک کے کسی حصے میں ہم تو اچھوتوں کی طرح ٹریٹ ہو رہے تھے نہ ہمارا جنڈا تھا نہ ہمارے کنونسن تھے نہ ہماری کمپین تھی ہمیں کس نے جتوایا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ار ار کے میں اگر مولانا صاحب کسی پہ انگلی رکھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہے ایک بات آپ نے کی مریمہ ورنگزیو کے پریس کانفرنس کی ہے اور تارڑ صاحب کی اس پر میں بڑا ہی آسان سا یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنائے اور یہ کیا وہ کیا یہ سارے فارم فورٹی فائف اپنے بیانے الفی کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ جیلی بنائے اب یہ سارے بیانے الفی کے ساتھ یہ سارے فارم فورٹی فائف ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں اب یہ جورت کریں اور آئیں وہاں پہ کہیں دیکھیں یہ جیلی ہے تو جیلی فارم کسی بھی قوسائی جوڈیشل فورم کے سامنے رکھنا ایک جرم ہے ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ فارم فوٹی فائیو یہ اپنے لئے آئیں ہم اپنے لئے آتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں داندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے فارم فوٹی فائیو اور ان کے فارم فوٹی فائیو نادرہ کو بیچ دے وہاں پیار پریزائیڈنگ اور اسیسنل پریزائیڈنگ کے انگوٹے لگے ہیں تو لہذا جس نے اگر کوئی جیلی انگوٹہ لگایا ہے وہ اس کیلئے سزا ہے سات سال تک تو لہذا سزا بھی ان کو ہو جائے گی لیکن نون لیگ پاکستان بیپس پارٹی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی دھاندلی ہے کہ جہاں آپ ہارے ہیں یہ نون لیگ کا موقف میں آپ کو بتا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی دھاندلی ہے جہاں آپ لوگ ہارے ہیں وہ دھاندلی ہے کے پی کے میں آپ جیتے ہیں وہاں تو آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو سپورٹر سے وہ جیت گئے ہیں ہم تو پنجاب میں بھی جیتے ہیں صرف کے پی میں کے پی سے زیادہ سیٹے تو ہم نے پنجاب میں جیتی ہے ابھی جو موجودہ ریزلٹ ہے کے پی سے دھونی سیٹے ہم پنجاب میں جیتے ہیں وہاں یہ ہیں کہ تین چار قسم کے ریٹرنگ آف سر تھے گرین ریڈ بلیک جو بالکل سرینڈر کر گئے تھے ان کو آپ دیکھیں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ اٹک سے لے کے آپ جیلم تک جائیں یہ ریڈن سارا جو ہیں اس میں ہمیں بلکل سکپ آؤٹ کیا گیا ہے اور یہ سارے ہلکیں ہم نہیں جیتے ہیں اب سینٹرل پنجاب میں ان کے شاید وہاں پہ ریٹرنگ آف سر ڈٹ گئے تھے میں آپ کو ارز کروں کے پی میں بھی ہمارے ساتھ داندلی کی ہیں جہاں پہ ان کا بس چلتا تھا پشاور سیٹی ہم نے سویپ کی ہے لیکن پشاور سیٹی کے آٹھ ہلکیں مار گئے کس طرح آر گئے یعنی اینے میں ہم جیت رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ساتھوے نمبر پہ جو جیتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چٹھا نہیں ساتھوے نمبر والے کو جیتوایا چوتھے نمبر والے کو جیتوایا پانچوے نمبر والے کو جیتوایا مزاگ کیا ہے انہوں نے فراڈ بھی کیا ہے کوئی حیاء اور شرم ہوتی تو نون جو ہے مارے شرم کے آج یہ کہتی کہ ہم قوم کی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انہوں نے وہ تو یہ کہتے ہیں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ جن کے پاس اقصریت ہے وہ آ کر حکومت بنائیں تو انہوں نے کہا آ جائیں اگر ان کے پاس نمبر ہیں تو آ کر اپنی حکومت بنائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے نہ پاکسنن پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتے کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے نمبر تو کسی کے پاس اقصریت والے تو نمبر ہے ہی نہیں ملنا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ تھا نہیں وہ تو کہہ رہے تھے آئیں آپ حکومت بنا لیں اگر آپ کے بس نمبرز ہیں تو ہمارے حال کے ہمیں واپس کر دیں یہ پیپل پارٹی کی کل نشیستیں جو یہ جیتی ہیں وہ اچھے ہیں ایم کیو ایم کے سترہ کے سترہ سیٹے ہماری ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی کل تعداد بیس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو کی شکل میں موجود ہیں اس پہ پریزائیڈنگ افسر کے انگوٹے لگی ہوئے ہیں بنیادی دستابیت ہیں جس پہ فارم فورٹی سیمن مراتب ہو آئے اب ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ فارم فورٹی فائیو جو ہیں جو ہم نے پیش کیا اور صرف ہم نے اپنے نہیں پیش کیے میں اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں جہاں سے سویب شاہین کو اروائیہ گیا ہے وہاں پہ جو مخالف امید ورانے جو جمعت اسلامی سے ہیں یا مصطفیان عواز کوکر صاحب ہیں سب نے آکے کہا ہے کہ جی پیٹی آئی نے جیتی ہے بات یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو آپ لوگوں کے پاس فارم فورٹی فائیو پیپلز پارٹی بھی دکھاتی ہے نون لیگ بھی آج دکھا رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے پاس اصلی ہے تو نقلی کس کے پاس ہے تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اگر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اس پر تو آپ لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے میں آپ کو آسان سا حال ہے آپ اپنی ٹی وی چینل پر مذاکرہ ہی رکھ دیں وہ لے آئے اپنا فارم فورٹی فائیو اور ساتھ میں ہم لے آتے ہیں پورے حلقے کے تمام امدواروں کے فورٹی فائیو اگر چوبیس امدواروں کے فارم فورٹی فائیو ایک جیسے ہیں اور جس کو جتوائے گیا ہے اس کا دوسرا ہے تو یہ چوبیس درست ہوئے وہ جس کو ڈیفرنٹ انٹریز دی گئی مطلب یہ ہے تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی انصاف سلے گا دالتوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے البتہ ہم ایک اٹیمٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جانی کی ونٹی فور تری میں اگر پاکستان پہ کوئی ترس کر سکتا ہے اور پاکستان اگر آج یہ فورٹی سیون کا داندلہ چل جاتا ہے تو آئندہ کوئی امام کے پاس نہیں جائے گا ریٹرننگ آفسر کے پاس جائے گا کہ جی مجھے جتوائیں ہمارے جو مسعود صاحب ہیں فکسٹ والے کراچی میں ایک لاکھ سولہ ہزار ان کے ہیں علمگیر مسعود کے اور چھے آدار پی ایم کی امیدوار کے ایک لاکھ سولہ آدار والا آر رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے ہمارے علی بخاری صاحب ہیں اسلام آباد کے وہ ایک لاکھ سے زیادہ تورن کی لیڈ ہے ایک لاکھ بار آدار سے زیادہ اب مجھے یہ بتا ہے مروت صاحب کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لانے کا مقصد کیا یہ ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے بڑی ایک سٹریٹ پاور ہے آپ لوگ تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں آپ لوگ تو کیمپین ہی نہیں کرنے دی گئی جو تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے فورا تو کیا احتجاج کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مولانا صاحب کا ہاتھ تھاما جاتا کیونکہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے آپ لوگ کے لوگ اب اس طرح سے اوپن لی باہر نکل نہیں سکتے کیا یہ وجہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ ملنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب نے وہی بیان دیا جو ہمارا بیان ہے انہوں نے کہا جی کہ ریزلٹ میں ریگنگ ہوئی ہے اور ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب بابانگ دہل قیدے کی پی ٹی آئی نے ریگنگ کی ہے تو ہم ہر علکہ ان کے ساتھ کولنے کو تیار ہیں اپریل دوہزار بائیس میں باجوا کے ایمان پہ ہماری حکومت کا خاتمہ کیا گیا یہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ باجوا نے کیا ہے نمبر ون اب اس کے بعد مولانا صاحب کا بیان علی وزیر صاحب کا بیان یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری ریجیم چینج میں انہوں نے بنیادی قیدار ادا کیا مولانا صاحب نے کہا کہ یہ باجوا کے کہنے پہ سب پارٹیوں نے کیا پیپل پارٹی اور پی ایم ایلین نے تو لہٰذا اس دن سے لے کر آج تک آپ نے خود کہا کہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی آپ نے کہا کہ ہمیں ہمارے دونوں آت پاؤں باندھ کے پولنگ بوت میں بیجا گیا تو پھر گزر گیا اب سنی قطر میں میرے دادہ فوت نہ ہوتے تو ابھی تک زندہ ہوتے ابھی ہم نے اپنا امیدوار فیلڈ کیا ہوا ہے ہم کل اتجاج پہ جا رہے ہیں ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کی میڈیا آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا ایدھر تھی وہ ہمارے کوئی چاچے کے بیٹے تھے ساری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہی ہیں پاکستان میں یہ رگنگ ہوئی ہے یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں یہ امیدوار بھی غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں اچھا گزی صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں تو مولانا صاحب سپورٹ کریں گے آپ کے امیدوار کو یہ اس پر بات ہوئی مولانا صاحب سپورٹ کریں گے آپ کے کینڈیڈیٹ کو مولانا صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا کہ میں سبا شریف کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں تو دوسرا تو کوئی امیدوار نہیں ہے اب ہم نے ووٹو جو ہیں اور اتجاج میں سپورٹ مانگی ہے اعلیات کے تناظر میں ہم دونوں اب ایک کرشتی کے مسافر بن چکے ہیں فی الوقت سائی تو لہذا اعلیات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لائے ہیں آپ نے شیر افضل مروت کی گفتگو سنی شیر افضل مروت نے کہا کہ سندھ میں جو سیٹیں ایم کوئی ایم کو دی گئی ہیں وہ سترہ کی سترہ سیٹیں ہماری ہیں اور کے پی کے سے زیادہ ہم نے پنجاب میں سیٹیں جیتی ہیں مگر وہاں پر ریٹرننگ افسران کے ساتھ مل کر ہمیں ہرایا گیا ہے جب شازیہ زیشان نے شیر افضل مروت سے پوچھا کہ شباہ شریف تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں مگر آپ خود ہی حکومت نہیں بنانا چاہ رہے نہ کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں نہ ہی کسی سے اتحاد کرتے ہیں تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ پہلے ہماری سیٹیں ہمیں واپس دیں ہماری اکثریت ہے ہمیں کسی سے بھی اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہم ایک مضبوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں مگر ناظرین ہمارے ادارے نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مضبوط حکومت بنے اسی لئے مجودہ الیکشن میں سب جماعتوں کو اوپر نیچے سیٹے دی گئی ہیں کسی کو بھی اکثریت نہیں دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی بلاول بٹو اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے اتحاد کریں تو ہی حکومت بنتی ہے مگر یہ دونوں مل کے بھی حکومت بنانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بہت ہی کمزور حکومت ہوگی جو کہ کوئی بھی بڑی جماعت نہیں بنانا چاہ رہے ہیں اور خاص کار طریقہ انصاف تو اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ ہمیں ہماری سیٹیں واپس دیں ہم ایک مضبوط حکومت بنائیں گے جو کہ ہمارے ادارے کسی بھی صورت نہیں چاہتے نظرین آپ کا کیا حیال ہے طریقہ انصاف ایک مضبوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ